عمران خان کے لانگ مارچ کی اعلان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کا بیان سامنے آیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی اہمیت دو پیسی کی نہیں یہ مکھیہ مارنے کے لیے اسلامباد آئیں گے پشاور میں میڈیا سے گھتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیا ہو نہیں رہا بلکہ ہو چکا ہے عمران خان کی معاشی ماہرین نے کہا تھا کہ ڈالر دو سو تک جائے گا یہ انہی کی پالیسیوں کا انتصال سلسل ہے مشکل وقت میں سیاستدانوں اور اداروں کو ایک صفحے پر ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کی اہمیت دو پیسی کی نہیں یہ مکھیاں مارنے کے لیے اسلامباد آئیں گے کسی کا دماغ خراب ہے کہ جو لانگ مارچ میں اسلامباد آئے گا جو لانگ مارچ ہم نے کیے ہیں کسی کا باپ بھی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ملک کو کیسے اوپر اٹھایا جائے چار سال کی خرابی کو چار دن میں پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے ملک کو دوبارہ اٹھانا سب سے بڑا چیلنج ہے ہمیں عوامی سپورٹ چاہیے خیال رہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کی چیئرمن عمران خان نے پچیس میئے کو اسلامباد لاغ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اس طرح کی نیوز اور اپ ڈیس کے لیے آپ مارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے